برام برام جی سلوگ ملانوہ جن سپنا اور پیکھنا ایسے جگہ جان ان میں کچھ ساچو نہیں نانگوین بھگوان گرنانک جی کہتے ہیں جن سپنا اور پیکھنا جس پرکار ہم سپن دیکھتے ہیں اور جس پرکار ہم کوئی تماشا کوئی کھیل جادوگر کا کھیل دیکھتے ہیں تو یہ جو سنسار ہے یہ اسی کے سمان ہے ایک سپنے کے سمان ہے جیسے ہم سپنے میں کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں کہیں آتے جاتے ہیں کسی سے لڑائی جگڑا کرتے ہیں یا کبھی راجہ بن جاتے ہیں کبھی رنگ بن جاتے ہیں اور کبھی اڑنے بھی رکھتے ہیں تو یہ سب ہم سپنے میں کرتے ہیں اور جب نیند ٹوٹ جاتی ہے تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ تو صرف سپنا ہی تھا تو ایک بار ایک چینی سنت لہوت سے اس نے سپنے میں دیکھا کہ وہ ایک تتلی ہے اور تتلی بن کے ایک باگیچے میں اڑھا ہے ایک باگیچے میں ایک فول کے پاس بیٹھا اور اسی وقت اس کا سپنا ٹوٹ گیا جب وہ جاگا تو اس نے سوچا کہ وہ تتلی گھا گئی اس نے امنا ششوں کو بلایا اور کہا کہ ایسے ایک سپن دیکھا میں نے میں تتلی بنا ہوا تھا تو اس تتلی کا سپنا لوت سے ہے یا لوت سے کا سپنا وہ تتلی تھا تو ایک بہت گہری بات انہوں نے کی کہ جیسے لوت سے کا سپنا تتلی تھا اور تتلی کا سپنا دیکھ کر انہوں نے پورا جیون جی لیا اور جب آنکھ کھولی تو تطلی ختم ہو گئی مر گئی اسی پرکار لوت سے جو ہے وہ بھی کسی کا سوپن ہو سکتا ہے جب موت آئے گی تو وہ سوپن سے جاگ جائیں گے ہم سب ایک پرکار سے ایک سپنا ہی دیکھ رہے ہیں اپنی اپنی زندگی میں سب اپنی اپنی جب بھومی کا ہے وہ نبا رہے ہیں سب کو اپنا رول ملا ہوا ہے اور اسی کے اکوٹنگلی وہ ایکٹ کر رہے ہیں تو جب دھرم رائے کے پاس لیکھا جو کا ہوگا تب جو ویکتی جیسے گندوش سے بڑھا ہوا ہوگا جو پاپ پنی کرم اس نے کیے ہوں گے اسی کے سمان اس کو سجا ملے گی یا پھر انا ملے گا تو یہ جو سارا سنسار ہے اس میں کسی بھی وسطو یا ویکتی کے ساتھ مہممتہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ سپنے جیسا ہے جیسے سپنے رو جاتے ہیں رو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں نید کھل جاتی ہے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ وہ ایک سپنا تھا میں اور ہوں اور سپنا اور تھا اسی برکار جب موت آتی ہے تو ہماری آتما اس دے سے الگ ہو جاتی ہے چاہے دے کسی کے پڑھی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ویکتی سورگ سے دھار گیا دے سامنے پڑھی ہوتی ہے تو کون سورگ گیا دے کا تو انترہ مذکار ہو گیا سورگ وہ جیو آتما گئی جس نے اس دے پر اپنا آدھپتیا کیا ہوا تھا یہ جیو آتما ہی سب دےوں میں بھی راجمان ہیں اور یہ دے ایک ینترہ کی طرح کام کرتا ہے تو یہ ینترہ ہمیں چھوڑ کر جانا ہے ایک دن یہ ہم سب کو دھیان میں رکھنا جائے گے ان میں کچھ ساچوں نہیں نانک بین بھگوان گرنانک جی کہتے ہیں ان سب میں کچھ بھی سچا نہیں ہے بینا بھگوان کے یہ بات سمجھ لینی چاہیے بھگوان ہی سچے ہیں اور کچھ نہیں جیسے رامچری تمانس میں شنکر جی پاروتی جی کو کہتے ہیں اما کہوں میں انبھا اپنا ستھاری بھجن جگت سب سپنا تو بھولی نات پاروتی جی کو کہتے ہیں کہ میں اپنا جیون کا انبھا تمہیں بتا رہا ہوں کہ ستھے ہیں کیون ہری بھجن ہے پرماتمہ کا بھجن کرنا ہی سچ ہے ستھے ہیں جگت سب سپنا یہ جو جگت ہے سنسار سب سپن کی طرح ہے اس میں کچھ بھی سچا نہیں ہے کیونکہ جو بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ ایک دن چھوٹ ہی جانا ہے کوئی بھی وستو کوئی بھی وقتی صدا ستھر رہنے والی نہیں ہے یہاں تک کہ جو سورہ ہے اس کے ارد گرد جو نوگ رہے ہیں جو ہماری پرتی ہوئی ہیں وہ چکر کارتی ہیں تو یہ سورہ ستھر ہے اسے ستھر مان لیں نہیں بھگیانی کہتے ہیں سورہ بھی کبھی جنم لے کر یہاں پشتت ہوا ہے سورہ کا جنم ہوا ہے تو مرتیو بھی ہوگی تو کچھ عرب ورش اس کی آئیو شیش ہے تو کچھ عرب ورش ہے تو کافی آئیو ہے لیکن یہ بھی ایک دن سمابت ہو جائے گی اور بھگیانی کہتے ہیں آدھی سے زیادہ آئیو یہ سورہ بھوگ چکا ہے تو یہ سورہ بھی جب ستھر نہیں ہے یہ بھی نشٹ ہو جائے گا تو ہم اور آپ چیز ہی کیا ہے یہ جو سمندر ہیں ہمیں لگتا ہے یہ کبھی سوک نہیں سکتے لیکن بھگیانی کو کا یہ دعویٰ ہے کہ جہاں ریگستان ہیں آج وہاں ویل مشلی کے چن ملے ہیں جواش ملے ہیں کئی ایسی مشلیوں کے جواش ملے ہیں جو صرف سمندر میں ہی پائی جاتی ہیں تو وہ مشلیاں اس ریگستان میں کیسی آئیں تو جو بھگیانک ہیں وہ کہتے ہیں جو ریگستان ہیں آج وہ کبھی سمندر تھے اور جو سمندر ہیں وہ ریگستان تھے جو اچھے اچھے پروت ہیں وہ کبھی میدان تھے جو میدان ہیں وہ کبھی بہت اچھے پروت تھے اس انسار میں کچھ بھی سر نہیں ہے تو ہماری دن دولت یوون یہ سب ستر کیسے رہ سکتے ہیں اس لئے جو ستر پرماتمہ کا بجن ہے اسی کو کرنا چاہیے پرماتمہ کے نام سمرن میں جاتے سے جاتا سمیں بتانا چاہیے دھنیواد موسیقی